کیندر دی موڈی سرکار نے دیش پار وچھ پجوٹر نوے میڈیکل کالج کھولنہ دا فیصلہ کیتا ہے کیندری منطری پرکاش جاوڑکر نے کیابنٹ فیصلہ دی جانکاری دیندہ ہویاں ایک آل کہیں جاوڑکر نے اس موقع کیا کہ چووی ہزار کروڑ روپے دے خرچنار میڈیکل کالج بنوائے جانگے اتفیر اینا میڈیکل کالجز دے وچھ دوزار وی اکی تک نرمان کرتا جائے گا زنالی سرکار نے گرنا کسانا نو سٹھ لاکھ میٹرک ٹان گرنا ایکسپورٹ کرنا دے یہ ایکسپورٹ سبسیڈی دیندہ فیصلہ بھی کیتا ہے منا صاف کیا کہ سبسیڈی کسانا دے کھاتے وچھ صدہ پہنچے گی پچھتر نئے میڈیکل کالج کھولنے کا فیصلہ آج کیا سیونٹی فائیو نیو میڈیکل کالجز ویڈ ٹوینٹی فور تھاؤزن تھری ہنڈرین سیونٹی فائیو کروڑ انویسمنٹ چووویس ہرہ ہزار کروڑ روپے کے کھرچے سے پچھتر نئے میڈیکل کالجز بنیں گے اس سے پندرہ ہزار ساتسو ایم بی بی ایس کی نئی سیٹیں تیار ہوگی یہ سبھی جہاں میڈیکل کالجز نہیں ہے ایسے انسرڈ جلوں میں کیے جائیں گے ایک طرح سے بکاس کے اس میں جو پچھڑ گئے تھے جن کو اوسر نہیں ملا تھا جو آکانگشی جلے اور باقی ایسے جلے ہیں جہاں میڈیکل کالجز نہیں ہے اس کو یہ پراتھ مکتہ دی جائے گی جہاں میڈیکل کالجز ہے وہاں کھولنے کا مدرہ یہ نہیں ہے ابھی پچھلے پاس سال میں میڈیکل کے ایم بی بی ایس اور پی جی مل کر پائی تالیس ہزار ایڈمیشنز نئے بڑھائے ہیں سیٹس 45,000 سیٹس ایم بی بی ایس اور پی جی پٹ ٹوگیتر اور آج تک ابھی 82 کالجز پچھلے پاس سال میں منجور کیے اور ابھی پچھتر کیے ہے اتنا ایکسپانشن دنیا میں کسی بھی دوسرے دیش میں میڈیکل ایڈکیشن کا نہیں ہوا ہے گرنا کسانوں کو ساٹھ لاکھ میٹرک تن شکر نیریاد کرنے کے لیے ایکسپورٹ سبسیڈی دینے کا پہشلات کیا ہے سو بی آر گانٹنگ ایکسپورٹ سبسیڈی فر ایکسپورٹنگ 60 لاکھ میٹرک تن آف شوگر 60 لاکھ 6 zero اور this will cost 6268 کروڑ 6268 کروڑ 6268 کروڑ لگی گا اور اس سے یہ جو پیسہ دیں گے 6000 کروڑ یہ سیدھے کسان کے کھاتے میں جائے گا یہ سب سے مہدوپور نے اس کی اقلب دیا ہے تو اس کا بقایا جو ہر سال رہتا تھا میں نے پہلے بھی آپ کو بریف کیا جب 40 لاکھ تن کا بفر سٹاک کرنے لیا اس کا بھی پیسہ ہم نے کسان کے سیدھے کھاتوں میں جمع کیا ہے اب یہ بھی شکر جو نیریاد ہوگی اس کا بھی پیسہ کسان کے کھاتے میں جائے گا اور کیونکہ اپنی یہاں جو سرپلہ سٹاک ہے وہ 162 میٹرک تن کا ہے 162 لاک میٹرک تن اتنا زیادہ سٹاک ہے اس میں 40 لاکھ میٹرک تن کا بفر سٹاک کیا ہے 60 لاکھ میٹرک تن کا آج نیریاد کے لیے سب سے نہیں بھیا ہے اور ایتھینال سے لاکھوں میٹرک تن کا اپیوگ ہوئے کیونکہ ایتھینال کو ہم نے اچھے در دیا ہے ریٹس اچھے دیئے ایتھینال کو تو ایتھینال میں بھی بہت سارے کرنے کا اپیوگ گوا ہے اس طرح جو 15-15 روپے شکر کے دام کم ہو کر جو ایک دم گھاٹا ہوا تھا کسان ہوگا تو وہ اب بچے گرا اور دام بھی ٹھیک رہیں گے اور کسان کو نقصار نہیں ہوگا یہ اس کا پروفایدہ موسیقی